مرحبا برکاتو والکم دلنی قرآن دلنی قرآن میں خوش آمدید ورکانے بعد کی ٹرانسیشن کا سلسلہ ہے جو سطول بلد تک پہنچ چکا ہے الحمدلہ سلی سٹار کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان والیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جوہر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے لا اقصیم بی هذا البلد میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کے ہاں بھی مکہ کی اہمیت اور عظمیت مسلم تھی بلکہ کفار مکہ تو اس شہر کی برکت کے وجہ سے کئی طرح کے دینوی دنیاوی تجارتی اور سیاسی مفادات بھی حاصل کر رہے تھے عرب بھر میں ان کی عزت و وقار اور دولت اور شہرت کا سبب یہی شہر اور اس میں کعبہ کی موجود کی تھی اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں حل کا محفوم حل کا بنیانی معنی گرہ کھولنا اور اس کی ضد عقد جنہیں گرہ لگانا ہے حل سے اس میں فائل ہے اس وجہ سے حل کے معنی یہاں کہیں معنی کے جاتے ہیں مسئلہ یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حسیت سے فرو کش ہوں گے دوسرا یہ کہ اس شہر میں مسلمان آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے ظلم ستم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے اور تیسر یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتحانہ حسیت میں داخل ہو کر اس کی سیدنا عبرہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے وہ یہ کام صرف ایک سعاد کے لیے ہی ہوگا ہمارے خیال میں یہی تیسر محفوم راجعہ ہے کیونکہ درزل حدیث اسی محفوم کے تعریف کرتی ہیں مکہ کی حرمت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاہ کے سال قبیلہ خزاہ نے قبیلہ بنو لیس کا ایک آدمی مار ڈالا کیونکہ بنو لیس نے خزاہ کے ایک آدمی کا ایک آدمی پہلے مارا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدبہ دیا اللہ تعالیٰ نے صحاب الفیل کو روک کر مکہ سے قتل کو روک دیا اور اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ کے کافر پر غالب ہیں سن رکھو سن رکھو مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے بھی دن کی ایک ساتھ کے لیے حلال ہوا سن رکھو مکہ اس وقت بھی حرام ہے یہاں کے نہ کان ٹیٹ توڑے جائیں نہ درخت کاٹے جائیں نہ یہاں سے کوئی گری بڑی چیز اٹھائی جائے علیہ یہ کہ اٹھانے والا اس سے مالک تک پہنچا دینے کا ارادہ رکھتا ہو اگر یہاں کوئی مارا جائے تو اس کے وارش کو دو میں سے ایک بات کے اختیار ہے یا تو دعیت لے لے اور یا قصاص قاتل اس کے حوالے کر دیا جائے اتنے میں اہل یمن کے ایک شک سبوشاہ نے آ کر ارس کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں مجھے لکھ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ شکاہی سے لکھ دو پھر ایک قرشی سیدنا عباس نے ارس کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے ہم اسے اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ازخر کاٹنے کی اجازت ہے ایک اور حدیث میں بارکہ میں ابو شریع نے عمر بن سعید جو یزیر کی طرف سے حاکم مدینہ تھا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے دوسرے دن خطبہ اشارت فرمایا پہلے اللہ کی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی پھر فرمایا اللہ نے مکہ کو حرام کیا ہے لوگوں نے نہیں کیا تو جو شخص اللہ رکھ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے یہاں نہ خون بہانا درست ہے انہاں کوئی درخت کاٹنا انہاں کوئی شخص یہ دلیل لے کہ اللہ کے رسول یہاں لڑیں تو تم اس سے کہو کہ اللہ تعالی نے تو اپنے رسول کو فتح مکہ کے دن خاص اجازت دی تھی جو تمہیں نہیں دی اور مجھے بھی صرف دن کی ایک گھڑی کی اجازت دی گئی اس کے بعد اس کی وہی حرمت ہے جو کل تھی اور جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس کو یہ باتیں بتا دے جو یہاں موجود نہیں لوگوں نے ابو شریح سے پوچھا تو پھر عمرو بن سعید نے اس کا کیا جواب دیا ابو شریح کہنے لگے عمرو نے یہ جواب دیا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں مکہ گناہگار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ اس کو جو خون جا چھوڑی کر کے بھاگے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی بھی ہے جو اس وقت کی گئی تھی جب مسلمان کافروں کے ظلم و جوڑ کی چکی میں پیس رہے تھے اور اس وقت کسی کے حاش خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی مگر اللہ ہر چیز پر قاضی ہے یہ پیشن گوئی آٹھ ہجری میں سو فیصد پوری ہوئی آیت نمبر دیکھیں دیکھتے ہیں وَوَالِدِ اُمَا وَلَدِ اور والد آدم اور اس کی اولاد کی قسم فی قبد فی قبد کا محفوم تیسری قسم آدم اور تمام اولاد آدم یعنی تمام نوع انسان کے زندگی کو شاہد بنا کر اٹھائی گئی ہے اور تینوں قسم اس بات پر اٹھائی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز پر ہوئی ہے کہ وہ ساری عمر سختے جلتا رہے دکھو رن سہتا رہے یہ رن جو مصیبتیں خواہ قدرتی ہوں یا دوسروں نے اسے پہنچائیں ہوں اپنی ہی وجہ سے اسے پہنچ رہی ہوں قبد کا معنی زگر ہے جو مشہور اسے عزو انسانی ہے اور اس لفظ میں سختی اور قوت کے محفوم بائے جاتا ہے فی قبد محاورتاً استعمال ہوتا ہے اور یہ انسانی فتت کا اظہار کرتا ہے انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لئے کئی طرح کے رنجو عمل سہتا ہے اور وہ بھی پوری طرح ہو نہیں پاتی کہتے میں چند خواہشہ دور پیدا ہو جاتی ہیں اور اب وہ انہیں پورا کرنے کے لئے رنجو محل سہنے پر احمادہ ہو جاتا ہے اسی طرح اس کی تمام عمر بھی جاتی ہے پھر قدرتی تکلیفیں اور دوسروں کے ہاتھوں پہنچنے والی تکلیفیں اور ان کے مدافت کا سلسلہ مستضاد ہو جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلنے والا پیدا کیا فی قبد کا محفوم ہم ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدر کابو نہ پاک سکے گا کہ ہرگز کوئی بس نہیں چلے گا انسان جن تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے ان میں بیشتر ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتی ہیں جن میں اس اکثر غلط اور ناجائز قسم کی ہوتی ہیں جنہیں وہ پورا کرنے کے لئے سردھڑ کی بازی لگا دیتا ہے اور وہ دوسروں پر کئی طرح کی زیادتیاں بھی کر جاتا ہے اس بات سے غافل اور بینیاد ہوتا ہے کہ کوئی ہستی سے دیکھ بھی رہی ہے اور اس پر گرفت بھی کر سکتی ہے کہتا ہے میں نے دھیڑوں مال اڑا دیا ایسی ناجائز خواہشات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ محض نبود و نمائش اور تعالیٰ کی خاطر اپنی مال خرش کرتا ہے اور جتنا خرش کرتا ہے اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر بناتا ہے کہ میں نے اتنا اور اتنا مال اپنے بیٹے کی شادی پر خرش کیا تھا یا فلاہ رسو کو پورا کرنے کے لئے کرنے پر خرش کیا تھا کیا وہ گمان کرتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اور اسے یہ مال کن ذرائع سے کمائے تھا کیسے ندائی ذرائع میں خرش کر رہا ہے اور کیسے یہ فاصلیت سے خرش کر رہا ہے اس کو یہ رکھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والی ذات نہیں ہے کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ بھی کونپاک پر اکثر مقامات پر انسان کا مطبع کرنے کے لئے اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں یا بسادت اور سمات کا ذکر آیا ہے جبکہ یہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ کانوں کے بجائے انسان کے ذائع قوت ایک گویائے کا ذکر آیا ہے جن سے وہ اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے مطلب یہ کہ انسان کو جو آنکھیں کان یا زبان لے گئی ہیں تو ایک گائے بھینسوں کی آنکھ کان یا زبان جیسی نہیں ہیں کیونہ اسے وہ اپنے دن نیوی مفادات کے لئے استعمال ملے ہیں بلکہ اسے جانور سے ذائع قوت تمیز اکل اور شعور بھی دیا گیا ہے تاکہ وہ انہی اعزار کو استعمال ملا کر اپنے مالک حقیقی کو پہچانے وَحَدَيْنَهُنَّ عَجِدَيْنَ اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھا دیں اس حیرت کے دو مطلب ہے کہ ہم نے انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کے چھاتیوں کی طرف رہنمائی کر دی تاکہ وہ نشنوا پاسکے ادھائی انسانی کے ذکر کے لحاظ سے یہ مطلب بھی دوست ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے بھلائی اور بھلائی کے دو راستے بتا دی ہیں اسی کا نام قوت تمیز اور اکل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر اور کتاب نازل فرما کر ان راہوں کی پوری وضاحت بھی کر دی مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی حمد نہ کی اور آپ کیا جانے ہیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے یہ گھاٹی درسل اخلاقی بلندیاں ہیں ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے کہ اسے راستے عموما انسان کے خواہش کے خلاف اور طبیعت کے لئے ناغوار گزرتے ہیں فکر راقبہ وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا او اطعام فی یوم زی مسخوابہ یا فاقے کی دنوں میں کھانا کھلانا یتیم زی مقربہ کسی قرابت دار یتیم کو او مسکین زی مطربہ یا کسی خاک سار مسکین کو آئیت دور سکسٹین ہم نے یا مکمل کے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مرگات کرتے ہیں ٹیل دھیں ٹیک ہی اللہ حافظ زی میکن کرتے ہیں موسیقی